بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی بی پریس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبارک نگلی ناظرین اکرام ثقافت کسی بھی قوم کی پہنچان اور قوت ہوتی ہے جن قوموں کی ثقافت ختم ہو جاتی ہے وہ سختی سے بڑھ جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کسی بھی قوم کی کمزوری کسی بھی قوم کو کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی ثقافت پر حاملہ کیا جاتا ہے آج گلگت بلکستان اسپیشٹی نگر کی ثقافت اور تاریخ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے معروف تاریخدان محترم جناب استاد محمد صالح صاحب اسلام علیکم سر اسلام علیکم مبارک صاحب جناب سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت ہمیں دیا سر بتائیے گا کہ دنیا میں انسانی معاشرے کا وجود خوص ثقافت بنیادوں پر قائم ہے انسان ثقافت اور معاشرہ لازم و ملزوم ہے سر ہم ان کو ایک دوسرے سے بلپل بھی الگ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں اپنے رسم و رواج رہن سہن اور ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے کن کن اقدامات کی ضرورت ہے سر اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ہمارے ناظرین جو آپ آگا کریں گے جی مبارک صاحب بہت مہربانی آپ نے اور میں بھی شکر گزار ہوں آپ کے جی بی پیس کا بہت اچھے آپ کام کر رہے ہیں یقینا میری بھی خواہش ہوتی ہے کہ خاص کر زلہ نگر کے جو نوجوان نسل ہے بلکل بھی آج کل تاریخ ثقافت سے آری ہے ان کے لیے ایک مسئلہ مؤثر طریقے سے کوئی کتب یا ان کے لیے کوئی ایسا مرکز نہیں ہے جن سے ہم اپنی نوجوان نسل کو مستفیت کر سکے بہرحال اس زمین میں مبارک صاحب کوئی بیس پچیس سالوں سے ایک تو میرا معلمی کا درس تدریس ہے دوسری سائٹ پہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں جب میں معلم سے پہلے کچھ ریسرچرز انٹرنیشنلی یہاں پہ گلگت بلدستان پہ ان کے ساتھ چلنے کا موقع ملا تو ایک دلچسپی پیدا ہو گئی آج سے کوئی بیس پچیس سال قبل پھر جب تاریخ نگر کو پرکھا گیا یہاں کے رسومات کو یہاں کی قدیم تہذیب تبمدوں کو تو میں سمجھ رہا ہوں کیا ہم نے ایک قیمتی اصلا چھوڑ دیا ہے کسی عظیم انسان نے کیا خوب کہا ہے وہ قومیں اس تناور درست کی طرح ہیں جو شاخیں تنے تو رکھتی ہیں لیکن جڑے نہیں ہوتی ہیں وہ تو ایک ہوا کے جنکے سے بھی گرتی ہیں اب نگر کی حالت یہی ہے ایک طرف سے ہم اس تاریخ اگر تھوڑی سی بھی نوجوان نسل تھوڑا دلچسپی دکھائے تو میں کہتا ہوں عظیم سے عظیم تر نگر دنیا میں ایک بار پھر سے ابرے گا انشاءاللہ اس زمین میں میں سب سے پہلے اگر آپ کے کوسٹن کے ساتھ ساتھ اس چیز کو شامل کروں کہ یہ نگر دنیا کی نظرو میں تھا کیا اور اب ہے کیا ہماری تاریخ کا تھوڑا سا میں تش دینا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہماری خاص کے ارمیری خواہش ہوگی میری نوجوان نسل تھوڑی سی بارک بینی سے غور سے سنیں مجھ سے بہتر ہسٹوریا ناپ نکل سکتے ہیں مجھ سے بہتر آپ نگر کی پریزنٹیشن کر سکتے ہیں تو اگر اجازت ہو تو میں تاریخ نگر سے آغاز کرلوں بلکل سارا بسم اللہ کہتے ہیں محترم ناظرین حاضرین کی دنیا میں آدم اور ہوا سے لے کر آج تک جو بھی زندگی ہیں ایک کو تو تاریخدانوں نے قبل اس تاریخ تصور کر کے جن کے اوپر کوئی مکمل ان کا مسعودہ یا مکمل نظریہ ابھی تک نہیں بنا ہے جبکہ اس کے بعد جب تاریخ نے اپنا اپنی جڑے گھاڑ لی اور لکھنا سٹارٹ ہوا تو سب سے پہلے بابل کی تاریخ ہے ایجیپشن تاریخ ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں سیولائزیشن ان چیزوں سے اگر ہم ریلیٹ کرے اس نگر کو دیکھیں کی پرکھیں کی کہیں پہ نگر کی کیا تاریخ ہے لفظ نگر کا کیا مطلب ہے پھر اس کے بعد پھر ہم اپنی طریقے سے جو یہاں کے قدیم رسوم رواج ہے ان سے جڑے یہاں کے علاقوں کے نام سے آپ منسلک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں بھی یہی سوال کرنا چاہتا تھا کہ جو لفظ نگر اس کا جو اسطلاحی معنی ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں جی جی بہترین سوال ہے آپ کا مبارک صاحب بہت سارے جب بھی میں گوگل پہ دیکھتا ہوں یا عام یہاں کے مقامی مسننفین کے جو کتب دیکھتا ہوں تو کسی نے اس کو فارسی سے ریلیٹ کر دیا کسی نے کبھی اپنے قبیلے سے کر دیا ہے یہ بالکل بھی عیسانی ہے پل کی قدیم تاریخی کتب سے یا قدیم ریسرچ سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا سب سے پہلے یہ جو لفظ نگر استعمال ہوا ہے سکند پرانہ کہتے ہیں شیو مذہب ہے جو بودیزم کے مطلب حمایتی بھی تھے اور ان کے خلاف ایک نیا شاق انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی جس میں اکہتر اکاسی ہزار جو ان کی مذہبی گیتے ہیں جن کو ریگویت کہتے ہیں ان جگو میں پانچ سو نظموں میں یہ لفظ نگر استعمال ہوا ہے اس کے بعد فوراں آب آتے ہیں ہمارے جو مرخین ہیں دنیا کے تاریخدان ہیں ان کے حساب سے یہ جو زمانہ قدیم میں جب یہ گجرات اور دیگر علاقوں میں اس مذہب کی پرچار کے لیے شخصہ اور یومنہ نہیں نسل یہ لفظ یاد رکھنا ہے شخصہ اور یومنہ کی قوم نے باقیدہ ذکر ہے ایک کتاب ہے یہاں پہ اس میں کی کشمیر سے کچھ مہاجرین وارد ہو گئے ہیں اس مذہب کی پرچار کرنے کے لیے ان کے ذمہ دی گئی تھی جن کو نگری کہتے تھے بیٹلز فار دا بلیفز اینڈ سٹیٹس جس میں جو غزنی نے انویڈ کیا تھا سومنات کو بیٹلز فار دا بلیفز اینڈ سٹیٹس یہ ہے سیریہ کی ایک بہترین رائٹر ہیں میں کو ان کے مطابق جو سومنات کی جنگ تھی جہاں پہ فتح کے لیے کوئی سپا سالاروں کو یا آگے ان بندوں کو استعمال کیا گیا ہے ان کا نام بھی نگریز رکھا ہے لازمی نہیں ہے کہ یہ نگری یہ نگر ہو یا دوسرے دنیا کے دوسرے علاقے کے نگر لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں باقیدہ ذکر ہے کشمیر سے یہ نگری داخل کیے گئے تھے قوم یومنا اور قوم شخصانے اور ایک اور بات سولہ سو نوے میں ہری پربت کشمیر میں کوہ ماران کہتے ہیں وہاں پہ شاہ جہانگیر نے ایک قلعہ تعمیر کیا تھا اس قلعہ پہ اس نے مکمل طور پہ ایک سنگ مرمر سے لال سیاہی سے باقیدہ یہ اشعار لکھے تھے نباہ قلعہ ناغر نگر شد بحکوم بادشاہی داد گستر وہاں سے قلعہ سے آغاز ہوتا تھا نگر کی طرف ایک اور قلعہ ہے باقیدہ یہ الفاظ اس نے لکھے تھے اور یہ بادشاہ اکبر اور مغلیہ سلطنت میں ہمارے بلدستان سے ان کی شادیاں بھی ہوئی تھی ان کی وہاں تک ان کی جڑے ہوئے تھے تو وہاں جو بھی نگر کے لئے نگر قلعہ کے لئے نکلتے تھے ان کا اندراج ہوتا تھا ایک قسم کی پولس جو کہ سمجھو تو کہنے کا مقصد یہ ہے مبارک نگری صاحب کہ ہم ایک دیو ملائی کہانی بنا کے یا میں اپنے قبلے کا یا کسی ایک ہی علاقے کا میں کوئی حوالہ دینا نہیں چاہتا ہوں قدیم تاریخوں کے حساب سے اگر ہم اس کو پرکھیں اس کو دیکھ لیں تو آپ کو ایک ایسا نگر بھی لے گا جس پہ آپ نہ فقر کریں گے بلکہ پوری دنیا آپ پہ فقر کرے گی اس لحاظ سے میں زیادہ گہرائی میں جانا نہیں چاہوں گا کیونکہ ہمارے ناظرین کے لئے پھر مسائل بھی ہو سکتے ہیں اس کتاب کے حساب سے سکند پرانا میں جس میں جو وہاں کے مسننفین تھے اس زمانے میں تقریباً یہ بک بنی ہے کوئی پانچ ہزار سال قبر قرآن مجید سے بھی پہلے یہ تصنیف ہوئی ہے اس کے حساب سے یہ سنسکرت لفظ ہے نگر ناک سے مشتق ہے ناک کا مطلب ہے بلند چمکتی ہوئی پہاڑ تو اس کتاب میں یہ ذکر ہے جہاں پانچ ہزار نظمیں لکھی گئی ہیں وہاں پہ باقاعدہ اس نگر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بعد آتے ہیں مکمل اور پہ جو ایسیٹ سے ہاں پہ نگر کے بارے میں ملتی ہے ان کے لیے کبھی ان کو آرین کہتے ہیں اور کبھی ان کو براہمی جو ذات پات آپ کو پتا ہوگا تاریخ سے آپ بھی اتنے شغف رکھتے ہیں تو جو سب سے آلے ذات تھے برہمنز کے ان کو بھی دوسرے نام جو یومنا قوم نے دیا ہے ان کو کہتے ہیں اللہ آپ کا بلا کرے نگری ناک شیوہ کے نام سے تو یہ چند اسطلاحات ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر مقصر جواب چاہوں گا کہ نگر میں مہتیاں کتنے قدیم ہیں سر اور کیا اس کی باغافتہ کوئی تاریخ ہے کیا یا درمیان میں بنائے گئے کوئی قصے ہو سکتے ہیں کیا اس کے بارے میں کیا بہت زبردست سوال اے جناب مبارک نگری صاحب پھر وہی میں جاؤں گا کہ سب سے جو قدیم لکھت پڑا جو کتاب پہ حروب کی شکل میں لائے گیا ہے دنیا میں رومیوں نے سٹارٹ کیا ہے روم کا بہلا تاریخ دان ہے ہیروڈوٹس جو تقریباً کشمیر تک آئے جنہوں نے درد قبیلے کا نام دیا سب سے پہلے جو قبیلے تھے ان کو درد کہا گیا پھر مزید تسخیر کرتا رہا آگے جا کے اس نے اپنی کتاب کے جل چہارم صفحہ نمبر تیرہ سے ستائیس تک باقیدہ دو قصبوں کا ذکر کیا ہے یہ قدیم ہے آپ کو چھے صدی کی بات کر رہا ہوں اس میں دریائے سندھ کے علاقے میں جو آبادکار تھے ان کو لمڑیوں سے تشبیح دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جانوروں کی طرح لوگ کریتے ہیں اور وہاں سے سونا اکھٹا کرتے ہیں اس کے بعد ہیروڈارس کے بعد پھر سکندر آزم آئے البیرونی آئے مگنیتیز ہو گئے اور ایون یہاں تک کی آپ کا روم کے شاعر پروپروٹیوس نے بھی اپنی نظموں میں یہاں کی قبائل یہاں کے علاقوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جو اوریجنل اصل نگر تھا وہ نگر کے آبادیاں ابھی مبارک صاحب آپ زمینی حقائق اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو گلیشرز آپ کو پتا ہے پہاڑی علاقے ہیں کبھی آسمانی کبھی زمینی آفات کی وجہ سے مکمل طور پہ وہ علاقے چینج ہو گئے جو آج سے چار ہزار پانچ ہزار سال قابل آباد ہے لیکن بفضل اللہ میں خوشی سے سب ناظرین پہ اعلان کرنا چاہوں گا کہ گلگت بلدستان ایون سنکیان تک میں گھوم کا مطلب ہر سال گھومتا ہوں سیہ ہوں کے ساتھ وہ باقیات وہ کھنڈرات اب بھی موجود ہے جو قدیم سے قدیم تر ہیں جیسے کی دنیا میں تین اصول ہیں تاریخ کو کھٹا کرنے کے وہ تین رہنما اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی لکھی ہوئی کتاب ہو یا آپ کے پاس کوئی صحیح محفوظ سینہ با سینہ کوئی کہانے قصہ ہو یا پھر آپ کے پاس وہ کھنڈرات ہو وہ قدیم کھنڈرات ہو اللہ کے فضل کرم سے اس نگر میں ایسے نام یا ایسے کھنڈرات اب بھی موجود ہے نگر جو ہے وہ گلگت بلدستان اور نگر کے جو لوکل تاریخ دان ہیں انہوں نے جو جس تاریخ کو لکھا ہے وہ درست سے یا اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو تاریخ بہترین سوال ہے جو سیروپ نگر کے ایک دو نے لکھے بلکہ گلگت بلدستان لیول پہ بہت ساری تاریخیں لکھی گئی ہیں جب بھی میں ان کو پرختہ ہوں مبارک صاحب اب میں کتاب لکھنا چاہوں تو ہماری جو ایگو اناو الحق ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ میں سیروپ اسنگر میں اپنے ہی قبیل بلکہ ہو سکے تو میرے بابا دادا نانا ماما کی کہانیاں درج کرو بلکل بھی درست نہیں ہے خاص کر میں ایک سوال بھی چھوڑ رہا ہوں آپ کے درمیان جیسا تر جن کے تابو میں ذکر ہے جیسا کہ ریاست ہنزہ اور نگر کے بارے میں ذکر ہے کبھی کہتے ہیں کہ یہ راجے ایک عیش خان نامی بادشاہ کے دو بیٹے تھے گرکیس اور مغلوٹ بیشکباز اب میں نے جب سوال اٹھایا تو ابھی اس کا وہ کہہ رہے کہ یہ نکنیم تاریم بلکل بھی نہیں تھے ایک کا نام گرکیس تھا ایک کا نام مغلوٹ تھا مبارک صاحب یار تاریخ کے ساتھ اتنا نہیں چھیڑنا چاہیے گرکیس آپ کو پتا ہے بروششکی میں چوہے کو کہتے ہیں لابز مغلوٹ کیا ہے لابز سنسکرت ہے فارسی ہے مغلیہ سلطنت سے کیا ہے ابھی تک ڈیفائن نہیں ہے ایک باب نے ایک کا نام گرکیس بروششکی میں رکھا تو کم سے کم بوش رکھ لیتے کوئی اور چیز رکھ لیتے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس تاریخ کو میری خاص کر گلگیت بلدستان کی آنے والے نسلوم کے لیے بڑا سا ایک عجیب سا کھچڑی بنا کے رکھا ہے اور میرا ایک اور ایڈ میں کروں جیسا کی بابا یہ تاریخ ہے پاکستان ایشیا میں پروفیسر احمد اسندانی اب اس میں اس کی کتاب میں بھی تاریخ عرض شمال میں بھی یہ سارے چیزیں امیڑ کی ہیں وہ ظاہر بات ہے وہ اتنا بڑا تاریخان تھا دریا کے سامنے قوضہ دکھانے والی بات ہیں کہ ایسے تاریخ دان کو تو بروشش کی اورشنہ زبان سے وہ نابلت ہے لازمی طور پر ہو جب پنجاب سے آئے تو وہی تاریخ دانوں کے پاس ڈیٹا کلک کرنے کے لئے گئے تو اس نے اپنے قبیلے کا نام دیا یا اپنے علاقے کا تو میں نہیں نسل سے گزارش کروں اگر آپ کو ایتھنٹک طریقے سے صرف نگر کی نہیں بلکہ پورے گلگت بلدستان آپ حیران پریشان ہوں گے دنیا میں روم سے لے کے بریٹش سے لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک تمہاری کیا تاریخ پڑی ہے تینکیو سر میں اس کو تحصیق کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں بہت سے جوانوں سے بہت سے گلگت بلدستان کے باسیوں سے میرا سر دست گزارش ہے اب تاریخی حقائق کو کیونکہ ایک اساسہ ہوتا ہے قوموں کی زندگی میں اور اس کو بہتر سے بہتر سر ہمارے آباؤ اجداد کے جو کارنامے ہیں دنیا کے نظر میں میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا میں دوسرے علاقوں میں جانے سے پہلے اپنے نگر کی ایک ریفرنس کے ساتھ میں پیش کروں کہ یہاں پہ ہمارے جو قلعے ہیں ہمارے جو بزرگ تھے ہمارے جو سپاہگر تھے نگر کے خاص کر جس انداز سے تیار ہو رہے تھے دنیا میں ان کا بےمثال لازوال کرنا میں صرف زبانی کلامی حد تک نہیں ہے بلکہ آپ کیلفورنیا سندیاگو یونیورسٹی سے لے کے جاپان کے مس ہمبرگ یونیورسٹی ہائیڈل برگ تک دیکھو تو نگر کے ہی قصے یا وہاں کے جنگجو حضرات یا اپنے علاقے کے غیرت بہادری سے برے ہوئے لوگوں کی داستانیں ہمیں ملتے ہیں اس زمین میں سب سے پہلے میں آپ سے ذکر کروں ہر علاقے میں ہر یاست کا اپنا ایک مرچہ ہوتا تھا اپنا ایک منگیٹ ہوتی تھی جہاں سے جہاں پہ نگر کے بہترین نوجوان وہاں پہ تعینات ہوتے تھے اس میں سب سے پہلے جو ابھی چھائی چھر پڑی ہے جہاں پہ میموریل نگر کے شہدہ کے میموریل بھی بنایا ہے وہاں پہ دو براعظم کے پلیٹس بھی ملتے ہیں وہاں ہمارا مرچہ ہوتا تھا کرنل زوراور سنگھ اس کی پہلی ایک فوج تھی وہ تبت پہ حملے کے لیے لے کر آئے تھے آپ یقین کریں چار سو نگریوں نے آٹھ ہزار زوراور کی فوج کو ادھر روک کے رکھا اور دو گھنٹے میں چار سو ان کی فوج کو مارا بغیر ایک زخمی ہوئے پھر وہاں سے وہ پسپا ہو کے چلے گئے یہ باقیدہ ایک بھوک میں منشن ہے دوسری بات جنگی لئی کے نام سے جو انگلو بروشوار کہتے ہیں جسے انگلیش میں ڈا گریٹ گیم کا حصہ دیا گیا ہے ماشاءاللہ سے میرے ساتھ مل کے ہمارے ذلی انتظامیہ کے ساتھ مل کے دو سالوں سے ہم بہترین طریقے سے منا رہے ہیں میں بولتا نہیں ہوں میں ریکویسٹ کروں گا ہر تیچر سے ہر عالم سے کہ آپ اپنے ممبر سے بھی اس کا آپ ذکر کریں کیونکہ یہ وہ کارنامہ ہے جو خود دشمن بھی روئے ہیں آپ کی بہادری کا لوحہ آپ کو دیا ہے آپ کو منوایا ہے اس کے اوپے تین جو دنیا میں کبھی کسی جنگ میں ایوارڈ نہیں ملے ہیں جس جنگلی میں ملے ہیں تین ویکٹوریا کراسس جو اپنی فوج کو دیا ہے کہ اس فوج کو ایک چھوٹی سی فوج کو جہاں پہ فاتح عالم جس سے کہیں گے آپ مہاراجہ اور بریٹنگ کے فوج مل کے آئے تھے تو ان کو ایک مہنے تک وہاں روکے رکھا ایک سو بیس شہید ہو گئے صرف عام جوان شہید نہیں ہوئے بلکہ چھے ماسوم پچے بھی وہاں پہ کار دیا گئے ہیں ایک خاتون نے بھی جنگ لڑی ہے ان کے نظر میں خاص کیلئے ای ایف نائٹ نے جو الفاظ اپنے بک میں جو اس جنگ کی کہانی پیش کی ہے کھنکے لکھتا ہے کہ جب میں تھول نالے میں پہنچا دوب و دو نگریوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو ان کے جسم ان کی جو کٹے ہوئے بازو دیکھ کے مجھے رونا آیا اور بس کسی اس چکر میں پڑھ کے انہوں نے اپنی جانے زائے کہ ادروائز یہ فوج ہمارے پاس ہوتی اور بریٹین کا جو ہتھیار ہوتا تو میں دنیا کو فتح کر سکتا اور میں سکندر آزم کا نمونہ پیش کر سکتا باقیدہ وہاں پہ لکھی گئی ہے اس کی داستان لمبی ہے پھر انشاءاللہ کسی دن ہم جنگی لئے کے نام سے ہم ایک پرگرام کریں گے ضرور سر اچھا صاحب نگیر کی ثقافت تہذیب یہاں کے قدیم رسم و رواج ذہن سہن سمیت دیگر جو معمولات کے زندگی ہے اس کے بارے میں کیا ہمارے ناظرین کو پیغام دیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس رسم و رواج کو زندہ رکھنے کے لیے کے لیے بہترین سوال ہے یہ بھی میرا جو سوچ رہا تھا کہ مبارک صاحب آپ دیکھ لیں ان خطو میں خاص کر کشمیر گلگت بلدستان ان جگون کو کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام نبی کے ساتھ جڑ دیتے ہیں کبھی حضرت نوح کی کشتی کی وہ جو توفان کے بعد جڑ دیتے ہیں تاریخی کتابوں میں جو تاریخ ہند ہے یا ایرلی ہسٹری آب دا انڈیا ان کتابوں میں دوسری بات میں آپ سے یہ ذکر کروں کہ جو بھی یہاں پہ تاریخ تھی سب سے پہلے ہم شامنیزم پہ ریلے کرتے تھے جو شامنس کی مذہب اختیار کیے ہوئے تھے اس علاقے میں پوری انگلگت بلدستان کے علاقوں میں اس کے بعد بودیزم آیا اس کے بعد ما شاء اللہ اللہ کے فضل سے ہم شرب اسلام ہوئے کلیمہ گو ہوئے لیکن جب ہم بودیست تھے تو بھی ایک اچھی سی لائف تھی ایک اچھا سا تہذیب تمدن تھا ایک سیولائزیشن تھی یہ سیولائزیشن جو انڈس سیولائزیشن ہم کسی چیز سے کٹے ہوئے تھے بلکل بھی نہیں تھا ہماری سقافتی انداز ہماری تہذیب بود و باش کا طریقہ اب بھی مطلب جتنے بھی تاریخدان یا جو بھی دلچسپی رکھتے ہیں بسم اللہ وہ علاقے وہ قدیم سیٹلمنٹ جسے کہتے ہیں نگر سے لے کے ہس پر سے لے کے چھل چھپروں تک فیلے ہوئے اب بھی ہیں کہاں پہ ماں بیٹی تھی کہاں پہ باپ بیٹھتا تھا کہاں پہ بچوں کے لیے رہینے کی جگہ تھیں کہاں پہ آپ گھوڑے رکھتے تھے مطلب اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک منظم فیملی تھا ایک منظم طریقہ تھا میں آپ کی وساطت سے پوری گلگت بلدستان کو بتانا چاہوں گا شومبرگ جو ایک کرنل تھے بریٹین کے بیٹوین آکسس اینڈ اینڈیس اس کی کتاب ہے آپ یقین کریں انیس سو چونتیس میں وہ جب ان علاقوم پہ وہ بطور ریسرچ تو جب شومبرگ اور اپنے ساتھ سولہ بندوں کے ساتھ آئے آگے تھول کے جگہ میں مسافر خانے میں اس کو پناہ دی گئی ساب سترہ مسافر خانہ ہے ہر گھر سے تقریباً کہیں سے سبزی آئی ہے کہیں سے کچھ دیسی خوراک تو اس نے اپنے بک میں ظاہر ذکر کروں ایون بریٹین اس کو سیولائز کہتے لیکن جہاں ہمیں بٹھاتے اس کا نام ہوتل دے کہ ہم سے پیسے لیتے مجھے سلام ہے اس قوم پہ جنہوں نے یہ نظام سیٹ اپ کیا ہوا مبارک نگری مجھے کبھی رونا آتا ہے کبھی یونس ٹیو میں مطلب ایک مکسٹر ڈانس ہوتی ہے کبھی صرف چند گانے ہی ہوتے ہے یہ عبد حرام ہے اور آپ سوچیں ہمارے مشتہدین کا بھی یہی فتوہ ہے کہ جو موسیقی لہو طرب کا باس بنے حرام ہے جو بھی موسیقی آپ کو لہو طرب کا باس نہ بنے وہ حلال جائز ہے اب جیسا کہ ایران سے آپ دیکھ لیں ایران میں بھی پولو کے خواتین ہیں ان کے سارے طریقے ہیں اب یہاں پہ ایک طرف سے ہمارے زلنگر میں مکمل طور پہ آج سے دس پانچ سال پہلے تک مکمل پابندی تھی اب بھی اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے اس کو بری نہیں یہ بات بلکل بھی نہیں ہیں کرتے ہیں میرے بہترین سپہ سال ہم آپ کو سلام کہ جتنے پھوج تھے ان کے نام پہ ایک ایک بند ہے تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں جتنے بھی علاقے میں ثقافت یا جتنے بھی طریقے رسم رواج تھے وہ دنیا میں نایاب تھے میرے مبارک صاحب ان مناتے ہیں ان کے سکول بھی ہے لیکن ایک حد تک اس سے مطلب میں نہیں کہوں گا کہ وہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے کہیں پہ ہماری ثقافت میں کوئی مکسچر کوئی خواتین مردوں کا ڈانس نہیں ہے کہیں پہ ہماری ثقافت میں وہ مردوں کی یہ جو ٹوپی ہے آپ سمجھتے ہو بطور نگری یہ اس کو ہم عزت سمجھتے ہیں مردوں کی اپنی ہے خواتین کی اپنی ہے اسی کو ہی اگر عموماً آج کل سیاعت ہے بڑے پیار سے خواتین یہ پہنت ہے ان بچاروں کو پتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اس کے اندر کیا راز ہیں تو کائنلی جیتی نے بھی ہمارے اس ہسٹری ٹوریزم وغیرہ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان چیزوں کا تھوڑا خیار رکھیں اور اپنی حد میں اپنے قدیم رسول مرواج کو منانا میں بہتر سمجھتا ہوں سر آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اب ہمیں کیا اگلہ ہے امیل اختیار کرنا چاہیے کہ ہم ایک بار دنیا کی نظر میں واپس اُبھر کر سامنے آئے آخری سوال بہترین سوال ہے لیکن بڑا مشکل سوال ہے کہ قومیں بنتی بھی ہے کبھی دیر سے وہ بڑے عرصے لگتے ہیں قوموں کو بنانے میں میں کہتا ہوں اگر اس تاریخ کو اب ماشاءاللہ سے میں سلام پیش کرتا ہوں میرے ہمارے محترم ہے جاوید منوہ صاحب ابھی نئے منسٹر وزیر خزانہ بھی آئے انہوں نے ہماری ایک ریکویسٹ ایک پرپوزل سمیٹ کی ہے وہ میوزیم آف نگر میری میری خواہش یہ ہے کہ اس میں دنیا جہاں کہ اب پریشان ہوگا ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے لے کے کینساز یونیورسٹی تک آپ کے کھانے پہ آپ کی لائے پہ کیا بنتی ہے وہ سائنس سے اگر ہم مرکز بنائیں وہاں سے اچھی چیزوں کو ایڈاپٹ کر لے اگر اب بھی ہم میں کوئی برائی ہے تو ہم اس کو اپنے آپ سے فارغ کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں جن کو ہم چرواہ سمجھتے دن کو ہم انپٹ سمجھتے ایک اور سوال بریٹش میں ایک سکول ہے جس کو کہتے ہیں the Cambridge School of Juices Wisdom the Cambridge School of Juices Wisdom حضرت نبی عیسیٰ کے نام پہ انہوں نے کیا آپ کو پتہ ہے جو نگر خائی میں وہاں قبرستان ہیں وہاں سے سکلیٹن لے کے گئے ہیں آپ کے ہڈیوں پہ آپ کے ڈی ای نی چیک کرنے کے لئے سکلیٹن کا نمبر میں دے رہا ہوں بارہ سو پانچ ایک خواتین کا بھی لیا ہے ایک مردوں کا بھی لیا ہے اس پہ اب بھی چیک ہ رہی ہے کہ یہ لوگ کیا کھاتے تھے ان کے اچھے آدات خسائل کیسے تھے ان کی بارڈیز اتنے بڑے کیسے تھے تو میرا کہنے کیا مقصد یہ ہے کی کیمبریج یونیوستری آپ پہ سٹیڈی کر رہے ہے آپ کیمبریج کئی وہ چیزیں ہم نے نگلک کر دیا ہے ایک رسومن تعلیمی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے پتہ نہیں کبھی کیا ہے اس میں کبھی وہ علاقے سے ان علاقوں میں گلگت بلدستان میں گننے کے رس نکالنے پہ سکھائے جاتے ہیں جب کہ آپ کے یہاں ماشاءاللہ یہاں پہ مہم جوئی ہیں کچھ چیزیں پیدا نہیں ہیں سر ان چیزوں پہ ہمیں انٹرس دینا چاہیے خاص کر اور میں اپنے پرنس خاسم صاحب سے اور دیگر ہمارے نگر کے راجے ہیں میں آپ کو بھی صلاح آپ کی وقت سے ہی نگر قوم ایک ماضی میں ایک بہترین بہادر قوم تھی آپ بھی قائل لئے آئیں اکھٹا ہوئیں اس قوم کے لئے بیشک سیاست ایک الگ چیز ہے کبھی جیت کبھی ہار اور ساتھ ساتھ ہمارے مذہبی بینچ بھی اس میں آتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑے سے ہم اپنے حدود میں رہیں وہ بھی اپنی تاریخی چیزوں کو لائیں نوجوان نسل کے لئے ایک سیڈی دے دے تو وہ دن دور نہیں یہ نگر پھر سے عظیم سے عظیم تر ہو سکتا سر ایک بار پھر آپ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ بڑی مہربانی مبارک صاحب محبتوں کا شکریہ تھینک یو